سردی کے موسم ہو اور کانے بادل آئے ہو اور تھنڈی ہواد چل رہی ہو تو ایسے بھی دل کرتا ہے کہ گرمہ گرمہ ایک سوپ کا پیالہ ہو جائے تو اس کے لئے بہت ہی زبردست بہت ہی یمی ویجیٹیبل چکن سوپ ٹیڈی کیا ہم نے بہت ہی لا جواب ریسپی ہے یہ اسلام علیکم ویلکم ڈو پاکستان ڈیسٹی فورڈ تو جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل سوپ اس کے لئے ہمیں یخنی چاہیے سب سے پہلے تو ایک پاول ہمارے پاس ہے یخنی چکن کی تقریباً ایک پاول ہمارے پاس چکن تھا ہم نے بوائل کر لیا اور اس میں ہم نے صرف ایک بڑی الائچی ڈالی تھی اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چکر میں یہ خاص سمیل آ رہی ہوتی ہے بڑی الائچی ڈالنے سے وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے یہ اس میں رکھی ہوئی بھی ہے میں نے دکھانے کے لئے صرف ایک ڈالی ہے ہم نے اس میں اور یہ گاجر تھی ایک بڑے سائز کی اس کو ہم نے قدو کش کر لیا اسے بھوزہ بردست جھٹ پٹ ہمارا سوپ تیار ہو جائے گا اور ایک شملہ مرچ تھی میڈیم سائز کی اس کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے تھوڑی سی گاجر اور شملہ مرچ الگ رکھی ہے یہ تھوڑی سوپ جب ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اوپر سے ڈالیں گے ہافٹی سپون نمک ہے اور دو ٹیبر سپون بھار کے سویا ساؤس ہے دو ٹیبر سپون ہے ہمارے پاس چیلی ساؤس دو ٹیبر سپون ہی سرکہ ہے اور ایک ٹیبر سپون ہمارے پاس ہے کالی مرچ تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دو ٹیبر سپون ہم نے کوکنگ آئل دی ہے اس میں جائیں گی یہ تین گول والی لال مرچ سوپ میں آئل نہیں ڈالا جاتا لیکن یہ تین میں گول مرچ ڈال رہی ہے اسے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے سوپ میں تو ان کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے ہافٹ میٹ کے لیے ہلکا سا کرنا ہے اسے زبردست ٹیسٹ آئے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ٹیسٹ ہے کس چیز کا تو یہ ایک سیگریٹ ہے تو یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ان کو ہلکا سا ہم نے کر لیا صرف تیس سیکنڈ کے لیے کیا اب اس میں جائے گی چکن چکن کے ساتھ ہی جائے گا اس میں نمک شملہ بیٹ جائے گی اسے بہت سبردست ٹیسٹ آتا ہے ایک سر ہم یکنی میں سبسیں ڈال دیتے ہیں لیکن اس طریقے سے کرنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے اور بہت ہی یمی سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بس ان کو ہلکا سامنے ایک دو منٹ کے لیے کرنا ہے سوتے کرنا ہے زیادہ ہم نے کو کوپ نہیں کرنا ہے پڑھر جائے گی کالی مرچ ہاف ہم ابھی ڈالیں گے تقریبا ایک ٹی سپول اور ہاف ہم باغ میں ڈالیں گے اینڈ میں تقریبا دو منٹ ہے ہم نے اس کو فرائے کیا ہے بلکل ہلکا تھوڑا سو ایل تھا اب اس میں جائے گا ہمارا یخنی بسم اللہ رمانے رہے ہیں جیسے ہی جہنی میں بائل آتا ہے پھر ہم اس میں اپنے سویا سوس اور وہ ڈالیں گے چلی سوس جیس سوپ میں بائل آ جکا ہے اور مرچوں کو کام ہو جکا ہے ختم یہ بالکل آپ اس میں نہیں چھوڑنا ورنہ ان کا بہت بورا ریزلٹ آئے گا جب یہ کوئی کھا لے گا چبج کے ساتھ تو اب اس میں جائیں گے یہ ہمارے مثالیں سویا سوس جائے گی اس میں چلی سوس جائے گی اور سویا سوس میں نمک زیادہ ہے آپ نے نمک دیکھ کے ڈالتا ہے اگر آپ کم نمک استعمال کرتے ہیں تو نمک آپ اس میں نہیں ڈالنا سویا سوس ہی کافی ہے کالی مرچ جائے گی اور دو ٹیبل سپون اس میں سرکہ بھی چلا گیا ہے تو اچھے سے کرنا ہے ان کو مکس ایک انڈے کو ہم نے اس طرح پھینٹ لیا اب اس میں انڈا جائے گا اور انڈا ڈالتا ہی ہے آپ نے اس میں چمج سے مکس نہیں کرنا تھوڑی دیر ہم ویٹ کر رہیں گے تیس چالی سیکنڈ کے لیے اسے بہت اچھا سا اس میں ٹیکسر آ جاتا ہے انڈے کا اگر فوراں سے چمج ڈالیں گے تو بلکل انڈا نظر ہی نہیں آئے گا وہ اس میں مکس ہو جائے گا ہلکے ہاں سے بلکل ہلکے ہاں سے ہم نے تھوڑا سا اس کو اس طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اچھے سے جیسے بار کا سوپ ہوتا ہے اس میں انڈا نظر آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے آئے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر دیا ہے اب اس میں جائے کورن فلور تو دو ٹیبل سپون ہم نے کورن فلور لیا اس کو گھول لیتے ہیں تھوڑا سوٹا کریں کورن فلور اس میں جائے گا جتنا ہمیں گاڑا کرنا ہے اتنا ہم اس میں ڈالیں گے جو اپنے ویجریبل تھوڑی سی رکھی تھیں یہ اس میں جائیں گی ہے اس سے کلر بہت اچھا آئے گا لیم ہم بند کر دیں گے سوپ ہمارا ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی زبردست لوگ آئی ہے اس کی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیلہ ایک اور کو بریس کر دیں اور آل پر کلک کر دیں تو آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے پاکستان ٹیسٹی فوڈ کی طرف سے اللہ حافظ